السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس ہم ڈی ای میتھ 212 چپٹر نمبر سیون دی پائنائیٹ انٹیگرل اینڈ اپلیکیشن اور رشنلائز ایکسرسائز کے اکورڈنگ اس چپٹر کے شورٹ پویسچنز جو ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پوشن نمبر پوٹین اس سے پہلے جتنے بھی questions آپ کر رہے ہیں نمبر بلکل ٹھیک آ رہے ہیں بک میں وہ سارے answers کی گلتی ہیں اس لیے توجہ دیجئے گا question میں پوشن پورٹین ہے evaluate integral 0 to pi divide by 6 سین اکس انٹو کوز ایکس ایکس پرس امال تو میں اس کو لکھ لیتا ہوا ایک بار انٹیگرل میں 0 pi joined by 6 into sin amb aus en więc یہ دونوں اور ڈاٹ میں ڈی ایکس آگیا ہم اس طرح بنے گی کہ ہمیں سائن کا پتہ ہے ڈیری ویٹیو کوز ہوتا ہے ایک کے ساتھ دوسرے کی ہلپ لی جا سکتے جیسے سائن ایکس کو پاور میں لی جائے جائے ون میں اور ساتھ کوز ایکس ملٹیپلائی کروا گیا جائے اس طرح سے چونکہ ڈیری ویٹیو اگر بیس سائن ہے تو سائن ایکس کا ڈیری ویٹیو ہو جائے گا کوز ایکس تو سائن کے ساتھ اس کا ڈیری ویٹیو ملٹیپلائی ہو رہا ہوگا اس پیس پر ہم سائن کی پاور میں ایک ایڈ کریں گے اور اسی پاور سے ڈیوائیڈ کر کے اور پھر بعد میں ہم اس پر لیمٹ لگا دیں گے 0 اور پائی ڈیوائیڈ بائی 6 کی اس طرح سے ہم اس کے اندر سے 1 ڈیوائیڈ بائی 2 کو باہر نکال دیتے ہیں چھیک ہے جب ہم اس کو باہر نکال دیں گے تو انتر ہمارے پاس آجائے گا سائن سکیئر ایک سیمپل ہی رہے گا تو اس کو ایسی لی لکھتے ہیں یہاں پر آجائے گا سائن میں سکوئر ایکس اور اس کو پر لیمٹ آجائے گی 0 اور پائی ڈیوائیڈ بائی 6 کی ٹھیک ہے 1 آور 2 ہے نا یہاں پر کچھ نہیں ہے تو 1 آور میں نے بائی نکال دیا تو پھر سوال پر لشتا جائے گا 1 آور 2 آگے آپ لیمٹ پوٹ کر دیتے ہیں سائن سکیئر پائی آور 6 یہ ہول کی سکیئر ہے ٹھیک ہے نا مائنس میں سائن اور یہ سکوئر میں 0 ہے اب میں پھر ہول کرنا پڑے گا ہمیں اس کو ویسے ہول رہنے دیتے ہیں تو زیادہ بیٹر تھا ٹھیک ہے ایک کام کر لیتے ہیں اس کا بھی ہول ابھی تو نہیں بیسے کرتے ہیں بعد میں اس کو دیکھ لیتے ہیں یا پھر اس کا یہاں پر سلیوشن کیا ہے کہ ایسے سکیئر رکھا جائے تو اس کو بھی یہاں پر سکیئر اور اس کو بھی یہاں پہ سکیئر بنایا جائے ادروائز تو کوششن سولو نہیں ہو پائے گا اب یہ ٹھیک ہے ایسے رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے پھر سائن کو نہ دیں کیونکہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی ایک 3 دہ 18 ہوگا تو 30 ڈگری بنے گا 1 ڈیوائیڈ بائی 2 کیا یہ پہلا ہمارے پاس ہے سائن 30 ڈگری کا ہول سکیئر جو بھی آنسر آئے گا اس کا سکیئر لین ہے اور یہ سائن 0 کا ہول سکیئر جو کہ 0 ہی رنے والا ہے اب میں آپ کو پتا دوں کیلپیوٹر کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کو values ملیں گی سائن 30 ہوتا ہے آپ کا 1 ڈیوائیڈ بائی 2 ہوگا ٹھیک ہے اس کا سکیئر لیں گے آپ مائنس سائن 0 کا سکیئر لیں گے تو 0 تو ختم ہو گیا 1 ڈیوائیڈ بائی 2 آگے آپ کا یہاں جگہ 1 ڈیوائیڈ بائی 2 مزید ملٹیپلائی کریں گے یہ آپ کا 1 ڈیوائیڈ بائی 8 آنسر آ رہا ہے اب اس کو آنسر چیک کر لیتے ہیں question number 14 بلکل ٹھیک ہے آپ کی بک میں اور بہت سارے questions بک میں جن کے answers آپ کو accurate نہیں ملیں گے question number 12 کے بارے میں سنیے گا اس کا answer pi ڈیوائیڈ بائی 12 ہے جو کہ بک میں غلط ہے اسی طرح question 11 کا pi ڈیوائیڈ بائی 2 ہے وہ بھی بک میں 1 pi ڈیوائیڈ بائی 12 لکھا ہوا ہے تو بہت سارے questions میں mistake ہے اس لیے اس ویڈیو سے آپ استفادہ حاصل کریں اس کو اچھی طرح سے practice کریں اور اگر آپ کو concept clear ہو جائے گا تو خود با خود آپ بھی بک کو اس چیز کو proof کر پائیں گے کہ بک میں آخر questions ہیں واقعی میں answers غلط ہیں ٹھیک ہو گیا question کو بار بار practice کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو question سمجھ آگیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن پر click بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی question کیوری بغیرے کے لیے comment کیجئے گا آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے lecture کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ